السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو میرے چینل پاکستان انڈیا سے ہو بھی اس کے مچ ہار چکا ہے اور بہت سی اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں کہ کون ذمہ دار ہیں کس کی گلتی ہے بابا ریزوان کی پارٹنیشپ بہت ہی ہے کہ سلو کھیلے اور بہت سی باتیں ہیں بٹ وٹ آئی تینک کہ کیا پاکستان ٹیم کی مین جو وجوہات ہیں شکست کی وہ خیر یہ خالی یہ گیارہ پلیئرز ذمہ دار نہیں ہیں پاکستان کی شکست کے جو ان گیارہ پلیئرز کے پیچھے جو مینجمنٹ ہے وہ ذمہ دار ہے اور اس مینجمنٹ کے پیچھے جو ہمارا سسٹم ہے وہ سب سے زیادہ بڑا کلپرٹ ہے بیکز ہمارا سسٹم ہو بھی اس لیے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سسٹم ہمارا اچھا نہیں ہے اور ہے کہ ایک mentally financially ہم uncertainty میں رکھتے ہیں اپنے پلیئرز کو ابھی بھی ورلکپ میں جانے سے جسٹ ایک دو گھنٹے پہلے ہی کچھ central contract سائن ہوا تھا اور کیا ان کی شکے تھی وہ متصدی کا ذراہ سے کچھ نہیں پتا چلا تھا جو پلیئرز نے ریمان کی تھی وہ پورا ہوا نہیں ہوا اس کے بارے میں بھی کچھ خبر نہیں تھی اور اس کے بعد یہ بھی خبریں آئیں ہیں کہ پرانے جو سائٹر کانٹریک تھا اسی پہ ہی سائن کروائے گئے ہیں اور کوئی اس میں رد و بدل نہیں کی گئی تو خیل اس کے بارے میں کوئی exact خبر نہیں ہے جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے mentally فیزیکلی انہیں انسٹینٹی میں رکھا ہوا تھا فنانشلی اور یہ ایک پیر کی mental health پہ بہت ہی اثر انداز ہوتی ہے دوسرا ہم pressure ball ڈالتے ہیں ہم ہمارے vice captain خیل ہمارا vice captain بہت ہی زیادہ بلی فارم ہے بہت ہی زیادہ بلی فارم ہے مجھے پہلے ہمارے جو chairman صاحب ہیں وہ ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے تو ذمہ دار جو ٹیم management ہے یا جو اس نے select کی ہے یہ ٹیم وہ ذمہ دار ہیں اور ہمارے جو شادہ بخان پر فارم نہیں کریں گے تو وہ drop کر دی جائیں گے and this and that آپ national television پہ بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہو آپ نے کس طرح کا backup کیا ہے اپنے players کو اس طرح کی uncertainty میں کبھی بھی نہیں لکھا جاتا دوسری بات system کی آپ کے پاس backup نہیں ہے آپ نے نسیم شاہ کی injury کو آپ نے خراب کیا نسیم شاہ complaint کر رہے تھے کتنے times ہے کہ انہیں problem ہے انہیں shoulder میں problem ہے بٹھ انہیں کھلایا گیا کھلایا گیا کھلایا گیا کیوں کھلایا گیا team management کہاں تھی اس وقت کہاں تھے سارے وہ جو ہمارے بڑے بڑی جو تنخواہ لیتے ہیں ہمارے جو medical staff ہیں وہ کیا کر رہا تھا اس وقت کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ایشا کا پانا ہے ابھی world کا پانا ہے وہ نیوزرین سیریز سے نیوزرین سیریز کے پہلے سے وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے شولڈر میں pain کی اور انہیں آپ LPL کے لیے نو سی دے دیتے ہو انہیں آپ ہر match کھلا رہے ہو ہر match کھلا رہے ہو آپ ان کو اس وقت اگر rest دے دیتے ہیں اس وقت اگر اس کی rehabilitation کر لیتے ہیں تو آج وہ world cup میں موجود ہو آپ کے پاس ابھی بھی شاہین کے بارے میں بھی یہی خبریں ہیں کہ he's not fully fit بٹھ ہم ان سے کھلا رہے ہیں اس کا ریدھم نہیں ہے اس کا performance نہیں ہے اس کا پورا جو ہے کہ confidence shatter کر دیں گے اس کے بعد پھر بولیں گے کہ ہاں بھئی یہ تو بہت injured ہے اب جاؤ اور اس کے بعد ہمارے پاس back up بھی نہیں اور back up بھی کون بناتا ہے بے شک back up میں کہتی ہوں کہ یہ team management بناتی ہے selection committee بناتی ہے لیکن ہمارے پاس تو وہ ہی بات ہے کہ سال میں یہ تین بار تو ہمارے chairman صاحب change ہو داتے ہیں پھر اس کے بعد جو ایک chairman جس ویجن پر چل رہا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر دوسرا آتا ہے پھر دوسرا اپنا تینک ٹینک بناتا ہے پوری اپنی ایک فوج جمع کرتا ہے پھر اپنا ایک جو ہے ویجن وہ بتاتا ہے پھر وہ بھی چل جاتے ہیں بھائی صاحب پھر تیسرا آتا ہے وہ اپنا ایک ویجن بناتا ہے پتہ نہیں ویجن ہے بھی کہ نہیں ہے ان محترم کا تو بر اسٹل ہے کہ وہ اپنی ایک system بناتے ہیں اور اس میں آپ پہلی management یا پہلی جو chairman صاحب آپ تھے ان کے دماغ میں کتنے bunch of players کے پول تھے کون سا player انہیں لگتا تھا کہ وہ ہے کہ back up میں ہونا چاہیے یہ ایک طرح کی communication تو ہوتی ہے چلو system آپ کا ایسا ہے آپ شب خون مارتے ہو championship پہ رات تو رات یہ بھی خبر ہے تھی کہ رات تو رات ہے کہ نجم سیٹی پی سی بھی chairman بن گئے and this and that اور رمیز را جا کی خود کہ ان کے statement آئے تھے کہ ان کے کچھ personal سامان بھی موجود ہے ان کے جو laptop اگرہ کچھ وہاں موجود تھے پی سی بی کے دفتر میں اور وہ بھی انہیں collect نہیں کرنے دیے اور تو بعد میں خیر انہیں پہنچا دی گئے تو اس طرح سے ہمارے یہاں changing ہوتی ہیں تو یہ خیر ہمارا system بھی ذمہ دار ہے اور جو players کے back up کے بارے میں بھی بات کر رہیوں کہ players کا back up تیانی کیے گئے اور اس پر بھی خیر وہی بات ہے کہ بلیم بابر آزم کیا جا رہا ہے کہ انہیں ہمیشہ یہ team چاہیے ہیں یا انہیں ہر team کے against یہ چاہیے because انہیں ہی کہے رہے ہیں یہ بھی پوائنٹ کی بات ہے نا کہ انہیں ہر team کے اپنے main players کیوں چاہیے ہیں کیونکہ انہیں وہی میں کہہ رہا ہوں کہ انسرچینٹی میں رکھا گیا ہے انہیں یہ کبھی بھی نہیں بولا گیا کہ آپ world cup تک قپتان ہو نیوزرینیل سیریز تک آپ قپتان ہو اس کے لئے آپ قپتان ہو اس کے لئے پھر ہو ظاہر ہے جب ایک player کے اوپر اتنا پریشر ہوگا آپ اپنے player کو اگر back کرو گے کہ میڈیا جو بھی بولتا ہے جو بھی اس کا ریزلٹ ہوتا ہے آپ بھلے اپنے سیکنڈ اس ٹرین کے ساتھ کھیلو آپ کو ہم بیک کر رہے ہیں تو وہ کیوں نہیں مانے گا یہ کرنے سے نسیم کا بیک اپ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے واسیم جونیر اچھی پرفارمنس دے رہا تھا اب وہ کیوں اچھی پرفارمنس نہیں دے رہا لیک آف میچ فٹنس لیر جو میچ اس نے کھیلے ہی نہیں ہے پاکستان تیم کے ساتھ اسے ٹریول کر رہے ہیں اس کو آپ نے میچ تو دیا ہی نہیں ہے کوئی اس کے وجہ سے اس نے کوئی نہ لیگ کھیلی ہے نہ کوئی اور اس نے کچھ کھیلا ہے جو بھی پاکستان کے ڈومیسٹک سرکل تھا جو بھی تھا اس نے کھیلا ہی نہیں ہے تو اب اسے کیسے پریکپیس ہوگی کیسے اس کا لیدھم آئے گا نیٹ میں بھی شک وہ بولنگ کرواتا ہوگا ہے نیٹ کی بولنگ اور میچ کی بولنگ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے تو یہ خیر ہمارا سسٹم ذمہ دار ہے یہ گیالا پلیس تو بھی اس سے ذمہ دار ہیں ہر کوئی ایزا ٹیم جیتے ہیں ایزا ٹیم سسٹم ہے ہمارا ہاری سوہل کو ہم نے رکھا تھا ہاری سوہل کی بیسٹ ایوریج ہے ہاری سوہل بہت ہی اچھے اور اب وہ پتہ نہیں کہا ہے پہلے وہ نیوزرینڈ سریز میں سنا تھا کہ وہ انجرڈ ہو گئے ہیں نیوزرینڈ سریز کو اب سال بھر گزر گیا اسے کون سے وہ انجرڈ ہو گئے ہیں کہ اب کچھ ان کی خبر ہی نہیں ہے کیا ہو گیا ہے جبکہ پچھلے ورلکپ میں وہ کھیلے ہیں اس کے بعد بھی جب وہ کھیلے ہیں تو انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں میڈر آرڈر میں کچھ پچاس کی ایوریج وہ کیری کرتے ہیں تو اس نوٹ جوک اور ہے کہ انہیں ہونا چاہیے ٹیم میں اور ایک اچھے وہ بیٹسمن ہے اچھے آل راونڈر ہیں ایڈونو کیوں وہ ٹیم کا حصہ نہیں ہے وہی بات ہے کہ بیکپ پلیئر آپ تیار نہیں کرتے ہو آپ کے پاس ہمیشہ اتنا پریشر ہوتا ہے آپ یہ تو کہہ دیتے ہو کہ بھئی افغانستان کی اگنس بھی یہ کھلا رہے ہو اور وہ ٹیم کھلا رہے ہو لیکن آپ خود دیکھو کہ بھئی آپ کیا دیتے ہو اس کو کیا کانفیلنس دیتے ہو تو وہی بات ہے کہ جب وہ اسے جیت چاہیے جیت ہی بس اس کا وہ ہے آپ موٹو ہے کہ بھئی کچھ بھی ہوگا اگر میں ہارتا ہوں تو میری کیپٹنسی جائے گی یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا یا میرے پر پریشر آئے گا میڈیا کا پریشر تمہارے ہاں بہت ہوتا ہے آج بھی ہم نے دیکھا کہ انگلین کی جو ٹیم تھی جو آفغانستان کی ٹیم تھی ہاں نے 946 تھی اس کے بعد ہے کہ 284 runs بن گئے تو انگلینڈ کے جو اس کو آپ بڑا ہی پریس کرتے ہو وہ attacking اس کی mindset ہے اور ہمارا یہ ہے دیکھو ہر کیپٹن کو ہے نا جو مضبوط یا confident یا جو کہتے ہیں نا brave وہ ہم بناتے ہیں قوم بناتی ہیں میڈیا بناتا ہے جو chairman ہوتا ہے وہ بناتا ہے جو system ہوتا ہے نا وہ بناتا ہے اور ہمارے کوئی بھی کیپٹن کبھی بھی اس طرح سے brave نہیں ہو سکتا جب وہ اس طرح سے uncertainty میں ہوگا تو یہ ہے sorry تو سے لیکن ہماری گلتی ہے ہمارے میڈیا کی گلتی ہے ہمارے system کی سب سے بڑی گلتی ہے کہ ہم backup نہیں تیار کر سک رہے ہم اپنے players کو back نہیں کر سک رہے انہیں support نہیں کر سک رہے ابھی بھی سب جگہ پہ ہر کوئی اپنے اپنی domain میں یہی کہہ رہا ہے chairman صاحب کہہ رہے ہیں کہ بابر آزم سمجھا لے مزبا اولہ کے ایک تو پتہ نہیں یہ کیا ہے آپ board کے آپ ایک employee ہو پاکستان cricket board کے employee ہو اور آپ پھر cricket analyzer بن کے آپ بیٹھے وہ experts بن کے آپ بیٹھے وہ سارے مختلف tv channels پہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے آپ کے جو central contract کے جو میں آتے ہیں آپ کے player وہ بھی کہیں جا کے experts بن کے بیٹھے ہوئے جو موں میں آ رہے ہیں وہ بکے جا رہے ہیں تو یہ کیا آپ کا system ہے کیا آپ کا law ہے کیا ہے آپ کی یہ totally failure ہی ہے نا آپ یہاں پہ کرنے کیا ہے وہ کیا آپ کا اسم ادھر role ہے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا نہ domestic میں کچھ نظر آ رہے ہیں نہ اور کہیں جگہ پہ نظر آ رہے ہیں کیجازم ٹروفی کے بارے میں بھی ساری باتیں ہم نے کی تھی ادھر بھی کوئی صدح نہیں آیا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے یہ یہاں پہ ہوکی جیسا ہی حال ہونا ہے جو باقی sports کا حال ہوئے ہیں نا یہی اب کرکٹ کا بھی ہونے جا رہا ہے بکر یہاں پہ ہر کوئی اپنے مفاد کے لئے کھیل رہا ہے ہر کوئی اپنے مفاد کے لئے بیٹھا واہ ہے ہر کسی کو sorry to say but اپنی جے بے بھڑھنی ہے اگر آپ کو میرے بیٹی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا شیئے میرے گا شایدی اپنی جوی خوبتر ہے ведь جوی اپنے لئے پیس پیاتے ہیں اللہ حافظ